اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جب اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا دو باتوں کا سوال تھا ایو الامال افضل جواب میں اشارت فرمایا دو اامال افضل ہیں ایک میری ذات پر بھروسہ کرنا اور ایک میری تقسیم پر راضی ہو جانا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے گفتگو ختم نہیں ہو گئی یہ تو ابتدہ تھی پھر خدا نے اعلان کیا کہ وجبت محبتی للمتحابین فی ووجبت محبتی للمتعاتفین فی ووجبت محبتی للمتواصلین فی ووجبت محبتی للمتوکلین علیہ چار جملے آپ کی خدمت میں آج حدیث قدسی حدیث مراج یہ واحد وہ حدیث ہے وہ کلام الہی ہے کہ جس کے پہنچانے کی ذمہ داری خدا نے جبریل امین کو بھی نہیں دی براہ راست خدا اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے بڑا مشکل سے مرحلہ آئے قابہ قوسین اور ادنا کو سمجھانا کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی ایک طرف رخ کر کے پیغمبر نے بات کی ہو اگر میں آپ سے ہم کلام ہوں اور آپ ہم سماعت ہیں تو آپ کی توجہ میری طرف میری توجہ آپ کی طرف تو کیا ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی توجہ اس کے حبیب کی طرف ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی توجہ خدا کی طرف ہو لیکن خدا ایسی ذات نہیں جو محدود ہو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں محدود علاقے میں خدا کو نہیں دیکھ سکتے محدود علاقے میں یہ ایک اعتباری ملاقات ہے بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کی ملاقات تھی با فرق اتنا تھا کہ ان سے ملاقات کوہتور پر اور ان سے ملاقات قابع قوسین اور ادنا کی منزل پر صدرت المنتحہ سے آگے بڑھے اور پھر خدا بہتر جانتا ہے کس مقام تک پہنچے اس مقام تک پہنچے کہ جہاں کوئی درمیان میں نہ رہا اللہ اکبر کبھی اس بات کو محسوس کرنے کے لیے کہ اتنی قربت کا مقام کیسے حاصل ہو سکتا تو یاد رکھئے انسان اگر حالت سجدہ میں سجدے کو نماز کی میراج سمجھتے ہوئے خدا کی قربتوں کو محسوس کرنا چاہے تو بعید نہیں کہ اسے یہ اندازہ ہو کہ سمت میں جو قید ہو گیا وہ خدا نہیں ہوتا تو چاروں سمتوں پر مالکیت رکھتا ہو اسے خدا کہتے ہیں ہر سمت اس کی ہے وہ جہاں سے چاہے بات کرے البت تھا ملاقات کچھ ایسے بیان ہو رہی کہ خدا فرما رہا ہے یا احمد یہ عجیب بات کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو میراج کے مسئلے میں محمد کہہ کر آواز نہیں دی احمد کہہ کر آواز دی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ آپ ایک ہی وقت میں محمد بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں احمد بھی ہیں شاید فرق یہ ہے کہ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خدا نے پیغام دیا کہ عیسیٰ نے بشارت دی آنے والے پیغمبر کی نام ہوگا احمد تو جب تک نہیں آئے زمین پر رہے احمد آ گئے تو ہو گئے محمد تو خدا نے سمجھایا کہ تمہارے درمیان محمد ہے ہمارے پاس احمد ہے تو اب الفاظ کہا ہے وَجَبَتْ مُحَبَّتِ خدا کہتا ہے میری محبت واجب ہو گئی مستحب نہیں واجب جسے خدا واجب کہہ دے اس میں کوئی فقہی بحث تو نہیں آئے گی کونسا واجب ہے واجب کفائی واجب عینی واجب توسلی واجب تعبدی کونسا واجب ہے کہ اگر خدا لفظ واجب کہہ دے تو ساری بحث فقہی اعتبار سے نہیں ہو سکتے وَجَبَتْ مُحَبَّتِ وہ کہتا ہے کہ میری محبت واجب ہے ان دو افراد کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں میری محبت کے لیے